دیلی جنگ ہیڈلائنز توہین عدالت کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سمات ہے عمران خان دفعہ 144 کے خلاف فرضی کے کیس میں پیش ہونے ایفٹ کا چہری آئے عدالت نے زمانت منظور کر لی امریکہ نے پاکستان میں حکومت کی تبدیلی سے متعلق عمران خان کے الزامات ایک بار پھر مسترد کر دیئے پاکستان میں امریکی صفیر ڈانلڈ بروم نے یہاں تائناتی کے بعد واضح کیا کہ پاکستان میں حکومت کی تبدیلی کے الزام میں کوئی صداقت نہیں ایسی سازشی نظریات بدقسمتی اور افسوسناک ہیں امریکی صفیر ڈانلڈ بروم نے پاکستان سے ائر بیس مانگنے کی بھی یک سر تردید کر دی کہا کہ فضائی اڈوں کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی امریکی صفیر ڈانلڈ بروم کا کہنا ہے کہ قرز کی ادائیگی موخر کرنے کے لیے پاکستان کے ساتھ کام کر رہے ہیں پاکستان کو اپنے موخر کردوں سے نمٹنے کے راستے تلاش کرنے کی ضرورت ہے اپنے بین الاقوامی تجارت کا انداز بدلنے کے بارے میں سوچنا ہوگا پاکستان ایسی جگہ ہے جہاں انٹرنیشنل میانفیکچورز پاکستان کے مستقبل میں اہم کردار اتھا کر سکتے ہیں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں کمی کا سلسلہ جاری انٹر بینک میں ڈالر 163 بیسے سستہ ہو کر 228 روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں گزشتہ 6 روز میں ڈالر 10 روپے 69 پیسے سستہ ہوا ڈالر کی قیمت میں حالیہ کمی کے بعد پاکستان پر کارزوں کے بوجھ میں 1350 ارب روپے کی کمی ہو گئے عوام کو پیٹرول کی قیمتوں میں ریلیف ملنے کا امکان ذرائع کا بتانا ہے کہ موجودہ ٹیکسوں کی بنیاد پر پیٹرول 7 روپے فی لیٹر تک سستہ ہو سکتا ہے جبکہ ڈیزل کی قیمت 14 روپے فی لیٹر تک کم کی جا سکتی ہے پیٹرولیا مسنواز کی قیمتوں میں رد و بدل کا حتمی فیصلہ وزیراعظم وزارت خزانہ کی مشاورت سے کریں گے پاکستان انگلینڈ کے خلاف ٹی ٹوئنٹی سیریز اپنے نام کرے گا یا انگلینڈ کی سیریز جیتنے کی امید باقی رہے گی پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان ہائی الیکٹرک ٹی ٹوئنٹی سیریز کا چھٹا میچ آج قضاکتی سٹیڈیم لاہور میں کھیلا جائے گا پاکستان کو سیریز میں تین دو کی برطری حاصل ہے سیلاب نے گھر گرائے فصلیں ڈبوئیں تباہی مچائی مگر ننہے طالب علموں کے حوصلے نہ توڑ سکا ننہے طلبہ کے دلوں میں علم سے محبت کی شمہ روشن اسکول کی یاد ستانے لگی کہتے ہیں پانی نکال کر اسکول کھلوائے جائے پانی کی نکاسی نہ ہونے سے دو ماہ سے اسکول بھی بند تدریسی عمل بھی موت تری حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال سے اموات اور تباہی اپنی جگہ لیکن اس قدرتی آفت نے سندھ کی حکومت کے قلعے کھول دی انتظامی مشینری، مہکمہ سہر، دیزاسٹر مانیجمنٹ، پبلک ہیلتھ اور انجینئرنگ کی کارگردگی پر کئی سوالیاں نشان اٹھا دیئے پانی میں گھرے ہزاروں متاثرین مدد کو پکارتے رہے متاثرین امداد کے لیے ترستے رہے انتظامی بیورنکریسی بے بس ہوئی تو فوج مدد کو پہنچی پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے داران ڈینگی کے چار سو ایک نئے کیسز ریپورٹ مہکمہ سہت کے مطابق لاہور میں ایک سو چوہتر راولپنڈی میں ایک سو پندرہ اور گزروالہ میں ڈینگی کے اکتالیس کیسز ریپورٹ پنجاب میں سال ڈینگی سے نو امواد ہوئیں وزیراعظم ہاؤس کی آڈیو لیگ پر وزیراعظم شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کا ہنگام اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس کو آڈیو لیگ کی تحقیقات پر ڈریفنگ دی جائے گی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے فیصلوں کی توصیت سمیت اہم فیصلے متوقع دے گورنر خابر پختونخواہ کی تائیناتی پر اتحادی جماعتوں کا اختلاف برقرار پانچ ماہ سے قائم مقام گورنر تائینات صوبہ مستقل گورنر سے محروم جے یو آئی ایف خابر پختونخواہ میں اپنا گورنر تائینات کرنے کی خواہش مند مگر پیپلز پارٹی اور این پی کو اعتراض پی پی عہدہ عوامی نیشنل پارٹی کو دینے کی خامی مریم نواز بری ایون فینڈ ریفرنس میں سات سال کی سزا ختم احتساب عدالت سے سنائی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل اسلام آباد ہائی کوٹ نے منظور کر لی کیپٹرن ریٹائر سفدر کی ایک سال کی سزا بھی کا لدم تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا اسلام آباد میں کسانوں کا مطالبات کی منظوری کے لیے دھرنا جاری وفاقی حکومت کی کسانوں کو یقین دہانی دھرنے کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ جب تک مطالبات منظور نہیں ہوتے دھرنا جاری رہے گا افغان دارول حکومت کابل میں تعلیم ادارے پر خودمش حملہ انیس افراد جا بہت متعدد زخمی دھماکہ کابل کے مغرب میں ہزارہ اکثریتی علاقے میں ہوا دہشتگرد حملے کی ذمہ داری اب تک کسی نے قبول نہیں کی امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں آندھی اور توفان سے کم سے کم سترہ فراد حلاق اور درجنوں زخمی ہو گئے ستر بائیڈن نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ امباد کی تعداد بڑھ سکتی ہے جیمز بانڈ کی سٹنٹ کار تیس لاکھ ڈالر یعنی تقریباً ستر کروڑ پاکستانی روپے میں نیلام بلوگ بسٹر نو ٹائن ٹو ڈائے میں استعمال کی گئی کار نامبر ایسٹن مارٹن کی ریپ لکا ہے اور بولیوڈ کینگ شارو خان متحدہ رب امارات کے ایک ہیلت کیر گروپ کی تشہیری ویڈیو میں دنیا کی بلند ترین امارت بورج خلیفہ پر جلوہ گر ہوئی اس مہم میں امان اور متحدہ رب امارات میں مختلف برینڈز کے تحت 49 ہسپتال اور طبی مراکس کی تشہیر شامل اس سے قبل شارو خان کی سالگرہ کے موقع پر بھی بورج خلیفہ کو روشن کیا گیا تھا آپ دیکھ رہے تھے ڈیلی جنگ ہیڈلائنز مزید جاننے کے لیے سبسکرائب کیجئے ڈیلی جنگ یوٹیوب چینل اور لائک کیجئے ڈیلی جنگ فیس بک پیج